بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل انچوائی انفو یہ لیپ ڈوپ ہے جی ہمیر پاس ابھی آیا اس کی پرابلم یہ ہے کہ جب اس کو اون کرتے ہیں تو یہ کافی دیر پروسیسنگ کرتا ہے لیکن دیکسٹو پہ جو ہے سسٹم سوری دیکسٹو پہ ہم بلکل دیکسٹو پہ سسٹم نہیں آرہا تو یہی پہ لوگو جا ہے ونڈوز کا یہ آجاتا ہے لیکن اس کے بعد سسٹم کافی دیر پروسیسنگ کرتا رہتا ہے اور دیکسٹو پہ سسٹم نہیں آتا تو اس سسٹم کو ہم نے چیک کرنا ہے جو اس میں پرابلم ہے وہ دیکھنا ہے کہ کیا اس میں پرابلم ہے یہ ایچ پی پرو بک ڈبل فور زیرو جی ٹو موڈل ہے اس کے کور آئی تھری کی فورت جینیشن یہ لیپ ڈوب ہے فور جی بی کی ریم ہے اس کے اندر اور سات سو پچاس جی بی کہ اس کے اندر ہارڈ ڈرائیو لگی ہوئی ہے یہ تقریباً یہاں پہ پلیس ویٹ پہ اگر آجاتا ہے تو یہی پہ تقریباً کوئی دو چار پانچ دس منٹ یہاں پہ لگیاتے ہیں سسٹم ٹیکسٹو پہ بالکل نہیں آتا تو یہ جو پروبلم ہے یہ ہم نے چیک کرنی ہے سسٹم کی اب یہاں پہ پلیس ویٹ کے بعد بلیک سکرین ہوگی ہے وہ کافی دیر یہ بلیک سکرین رہتا ہے اب یہاں پہ یہ ریکووری پہ آگیا ہے کبھی لوگوں پہ آجاتا ہے وہیں پہ پر سیسنگ اور کبھی یہاں پہ ریکووری پہ جو بھی اس کا پروبلم ہے وہ ہم نے کمپلیٹ چیک کرنا ہے تو ویڈیو میں آپ بنے رہیے گا چینل پہ جو بھی نیو ہے چینل کو سبسکرائب کر دیوں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میرے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن جو آپ کا مروقت ملتا رہے سب سے پہلے ہم نے اس کی ہارڈ نکالنی ہے اور نکال کے دوسرے سسٹم کے ساتھ لگانی ہے اور وہ چیک کرنے کہ کیا اس سسٹم کی ہارڈ ڈریو ہوکے ہے یا نہیں لیپٹوپ کی ہارڈ نکال کے دوسرے سسٹم کے ساتھ لگائی ہے اور یہاں پہ آپ اگر آپ چیک کریں تو صرف اور صرف اس کی 9% لائف ہے اور یہاں پہ یہ چیک کریں کہ بیٹ سیکٹر کتنی ہے اور جو سٹارٹنگ پہ لیپٹوپ صرف جو ہے ونڈوز جو پہلی انسٹرلڈ ہے اس کے اندر اور وہ ورکنگ کیا جا رہا ہے دیکسٹوپ پہ یا دسپلی پہ محضن کے دیکسٹوپ پہ نہیں آرہا اس کا جو مسئلہ ہے ہارڈ ڈریو کا ہے ابھی اس کے اندر ہم ایک SSD ڈریو لگائیں گے صرف اس کو چیک کرنے کہ ویسے تو ساتھا بھی لگا سکتے ہیں لیکن ابھی صرف SSD لگا کے اس کے اندر اس کی ہم نے سپیڈ کو چیک کرنے SSD سے وہ ایسے بھی فاسٹ ہو جائے گا لیکن جو پرابلم ہے جو سٹارٹنگ پہ لوگو پہ آکے اس کے بعد وہ صرف پرسیسنگ کیے جا رہا ہے دیکسٹوپ پہ نہیں آرہا اس کا جو پرابلم ہے وہ ہارڈ ڈسک کا مسئلہ ہے کیونکہ اس کی صرف 9% لائف ہے لیپ ٹوپ کے اندر SSD میں نے لگا لی ہے اور یہ 120GB کے SSD ہے کنگسٹن کی SSD ہے یہ تو اس کی پارٹیشن بھی بنا لیتے ہیں دو پارٹیشن بنا لی ہیں اور پہلے دیکھا ہے کہ پروسیسنگ بہت زیادہ کرتا ہے دیکسٹوپ پہ سسٹم نہیں آتا اس کی لیتنگی ہارڈ ڈسک کا مسئلہ ہے سیکنڈ جو کلائنٹ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ لیپ ٹوپ ہینگ ہینگ تو چلے ہارڈ ڈسک کی وجہ سے اور مسئلہ یہ ہے کہ بیٹری کا مسئلہ بزاتی ہیں تو کہتے ہیں چلتے چلتے بند ہو جاتا ہے وہ ہارڈ کی وجہ سے ہی ہوتا ہے کیونکہ ہارڈ جیسے ہی ہیٹ ہوتی ہوگی وہ سسٹم بند ہو جاتا ہوگا وینڈوز جو کریپٹ ہو جاتی ہے وینڈوز اپنا آٹو شٹ ڈن کرا دیتی ہوگی سسٹم کو اب یہ ایس ایس ڈی لگانے کے بعد بھی اس کی سپیڈ بھی چیک کر لیں گے اور جو پرابلم ہے کہ جو کہتا ہے کہ بند ہو جاتا ہے وہ ایک پر اس کی بیٹے کو فل چارج کر کے پھر چیک کرتے ہیں لیپ ٹوپ کے اندر سسٹی ڈرائیو لگا کے اس کے اندر کمپلیٹ اس کے جو سوفیئر ہم نے انسٹال کر لیں ہیں لگانے کے بعد سسٹم کی سپیڈ بھی اچھی ہوگی ہے اور جو پرابلم تھی سٹارٹنگ پہ کہ اس سسٹم پروسیسنگ کر رہا تھا ڈسپلے پہ نہیں آ رہا تھا وینڈوز پہ دیکسٹو پہ وہ کمپلیٹ ہوگی اب یہاں پہ ہم کیا کہتے ہیں کہ اس سسٹم کو ایک پر شٹ ڈون کر کے دوبارہ آن کر کے چیک کر لیتے ہیں کہ کتنا ٹائم لگتا ہے سسٹم پہلے آپ نے دیکھا تکیبن ویڈیو اس میں نہیں میں نے لمبی کی لیکن تکیبن پہ 15-20 من تک سسٹم چلتا رہا تھا پھر بھی ڈسٹو پہ سسٹم نہیں آتا تھا کیونکہ ہارڈ کا مسئلہ تھا اس کی ہارڈ ڈسک جو ہے اب اس کو کرتے ہیں سسٹم کو شٹ ڈن یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ شٹ ڈن کتن ٹائم ہی ہوتا ہے یہ لائٹ ابھی آن ہے آف ہوگی شسٹم شٹ ڈن ہو گیا اب تکیبن جب تنہ بھی آپ شسٹم شٹ ڈن کرتے ہیں یا ویسے آپ نے ریسٹار کرنا ہے بٹن سے تو کم از کم 30 سیکنگ کا وقفہ دے کے پھر آن کریں اب میں سسٹم پہ آن کر لیتا ہوں کیونکہ ویڈیو میں نے بند کر کے 30 سیکنگ کا وقفہ دے لیا آپ شسٹم چیک کرتے ہیں کہ کتنے ٹائم میں یہ دیکسٹو پہ سسٹم آتا ہے تقریباً وہ ہی کہ 15 سیکنڈ کے اندر سسٹم جو ہے اپنا دیکسٹو پہ آ جاتا ہے یہاں پہ تو صرف کیا ہے کہ SSD ڈرائیو اگر آپ اپنے بھی سسٹم میں لگا لیتے ہیں سسٹم کو آپ کر لیتے ہیں تو آپ کا سسٹم بھی یہ فاسٹ ہو جائے گا تو ویڈیو آپ نے یہی پہ ختم کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسان دیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میرے آنے بیلی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ